بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں لینو زک ون اس کو ہارڈ ری سیٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مارڈل ہے لینو زک زی ون تو اس کو کس طرح ہارڈ ری سیٹ کیا جاتا ہے وہ آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے تو دوستو بینہ وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا پاور آف کر دیتے ہیں پاور کی کو ہارڈ کر کے رکھیں گے اس کے بعد پاور آف جو ہے یہ کر دیتے ہیں پاور آف ہونے کے بعد والیم اپ اور والیم ڈاؤن یہ دونوں دبا کے رکھیں گے ریکوری موڈ میں جانے کے لیے اس کے بعد پاور بٹن جو ہے اس کو پریس کر دیں گے لیکن جیسے ہی ادھر زک نظر آئے گا پاور بٹن ریلیس کر دیں گے اور والیم بٹن دبا کے رکھیں گے ٹھیک تو اس کو پاور بٹن کو بھی دبا دیتے ہیں ساتھ میں دیکھیں جیسے ادھر زک نظر آگیا پاور بٹن ہم نے چھوڑ دی ہے ابھی جیسے ہی ریکوری نظر آئے گی والیم اپ ڈاؤن دونوں ریلیس کر دیں گے اب انتظار کر لیتے ہیں ریکاوری موڈ اپیر ہونے تک یہ دیکھیں ریکاوری موڈ میں یہ جا چکا ہے ٹیم وین ریکاوری پروجیکٹ اس میں انسٹال ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ہارڈ ریسٹ کرنے کے لیے یہ جو آپشن ہے وائپ اس پر کلک کر دیں گے وائپ پر کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو یہ سلائڈر جو ہے نیچے دیکھیں اس کو اسے سلائٹ کر دیتے ہیں اوپر لکھا بھی نظر آ رہا ہے دیکھیں فیکٹری ریسٹ ٹھیک تو یہ بھی فیکٹری ریسٹ ہو چکا ہے اب بیک جائیں گے فارمیٹ ڈیٹا اگر آپ نے ایڈوانس پر ادھر کلک کرنا ہے تو ادھر سی بھی آپ سلیک کر سکتے ہیں لیکن انٹرنل سٹوریج کو سلیک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کریں گے تو پھر آپ کو نیا سافٹوئر ڈالنا پڑے گا تو یہ فیکٹری ریسٹ ہو چکا ہے اب بیک چلتے ہیں اور ریبوٹ جو ہیں ریبوٹ پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد سسٹم ریبوٹ پر کلک کرنے کے بعد سسٹم اس پر کلک کریں گے تو ابھی یہ ریبوٹ ہو جائے گا اس کا انٹرنل سٹوریج جو ہے جو بھی پڑا ہوا تھا وہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا اس کا خالی سسٹم جو ہے وہ فیکٹری ریسٹ ہو چکا ہے اگر آپ انٹرنل سٹوریج سلیک کریں گے تو پھر اندر جو بھی کچھ ہے ڈیٹا وہ پورا اس میں ایریس ہوگا لیکن ہم نے سلیک نہیں کیا ہم نے خالی فیکٹری ریسٹ کیا اس کو تو ابھی یہ تھوڑا ٹیم لے گا فسٹ بوٹ میں ایک بات دوستو دیزین میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ فیکٹری ریسٹ کرو آپ کا موبائل جو ہے وہ فلی چارج ہونا چاہیے یا ففٹی پرسنٹ سے کم از کم چارج اوپر ہونا چاہیے تب بھی اس کو جا کے فیکٹری ریسٹ کیا کریں اب ادھر لینگویج سا لکھ کرنی ہے آل ریڈی انگلیش ہے تو ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں سٹارٹ کا بٹن جو ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں یہ در کنیکٹو موبائل نیٹورک آ رہا ہے تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں اس کو بھی سکپ کر لیتے ہیں کنیکٹو آئی فائی ادھر کنٹینیو اب ادھر ٹائم اور ڈیٹ جو ہے وہ سلک کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس پر کلک کر لیتے ہیں ادھر ایک سیپٹ پر اگر فینگر پرنٹ ان لاک فینگر پرنٹ آپ نے سٹ کرنا ہے تو وہ بھی سٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ کر کے لیکن فیلال میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں پیٹرن لاک وغیرہ پین پاسوارڈ وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کو میں نارٹ ناو کر دیتا ہوں دیکھیں نیچے باٹم پہ نارٹ ناو سکپ اینیوے اور یہ دیکھیں دوستو ہمارا موبائل جو ہے وہ فیکٹری ریسٹ ہوا چکا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بہت آسانی لنو زک ون کو فیکٹری ریسٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ